جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں ہم نے جنرل سینٹیکس دیکھا ویشول بیسک کا ہم نے انپوٹ اور آوٹپٹ کرنے کے حوالے سے مختلف سٹیٹپنٹس کو کور کیا ہم نے میسج باکس کو انپوٹ باکس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا یعنی کہ پھر انٹسٹیٹپنٹ دیکھی تھی ہم نے دیکھا کہ ویریویس ڈیکلیئر کیسے کیا جاتے ہیں انیشلائز کیسے کیا جاتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد ہم نے سیلیکشن سٹرکچر کو کافی ڈیٹیل ایکسپلور کیا کیونکہ اس طرح سے ہم ایف سٹیٹپنٹ یوز کر سکتے ہیں کہ ایف دین پھر ایف دین ایلس سٹیٹپنٹ پھر اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا اور ہم نے نیسٹڈ ایف کے حوالے سے کافی ڈیٹیل بات کی مختلف ایکزامپلز کی اور ہم نے سوچ سٹیٹپنٹ سوچ سیلیکٹ کیس سوچ نہیں سیلیکٹ کیس سیلیکٹ کیس ہم نے استعمال کیا اور اس کی چار فارمز ہم نے جو ہے نا لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی سیلیکشن کے حوالے سے ہمارا کافی زیادہ کام ہو گیا اب ہم لوگ چلتے ہیں لوپس کی طرف کہ ویشوال بیسک کے اندر آپ کے لوپنگ سٹرکچرز کیسے ہوتے ہیں آپ کے لوپنگ سٹرکچرز کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہمیں آپ کو ڈریکٹ ابھی یہاں پروگرامز بنواؤں گا اس کی جو تھیوری ہے وہ میں آپ کو جو پی ڈی ایف فائلہ وہ میں آپ لوگ کو بھیج دوں گا ٹھیک ہے لوپنگ سٹرکچرز تو ڈریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں پہلے طرح کے لوپ میں اور جیسے عام لینوش میں ایک لوپ ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ کے باس ایک وائل وینڈ نام کا لوپ ہے مختلف قسم کے لوپس ہیں ابھی ہم لوگ کور کریں گے وائل وینڈ لوپ کو تو کیسے مثال کے طور پر یہ ہم نے ایک بٹن بنایا ٹھیک ہے اور یہ بٹن بنا کے ہم اس کی پروپرٹیز میں گئے ہم ہمیشہ سب سے پہلے اس کا جو کیپشن ہے وہ چینج کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیا لوپ کیپشن سوری اس کا کیپشن میں نے رکھ دیا لوپ اور اس کے فونٹ میں گئے وہاں جا کے ہم نے اس کا فونٹ کا سائز بڑھا کر دیا سٹائل بھی اور فونٹ بھی چینج کر دیا ہم نے یہ چینج کر دیا تو ہمارے پاس اس کا کیپشن ذرا بڑا اور کلیر لکھا آ رہا ہے ایک سمپل لوپ بناتے ہیں کہ جب بٹن بے کلیک ہو تو پہلے دس نیچرل نمبرز ڈسپلے ہو جائیں جو ہم لوگ ہر لینڈوچ میں بناتے ہیں پہلے دس نمبرز کو اگر ہم نے ڈسپلے کرانے تو کیا ہوگا جی ہم اس بٹن کے پیچھے کوڈ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈبل کلیک کیا تو یہ ہمارے پاس کوڈ ونڈو اوپن ہو گئی یہ ہمارے پاس کوڈ ونڈو اوپن ہو گئی ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ یہاں پر وائل لوپ کا سنٹیکس کیسا ہوتا ہے تو مثال کے طور پر پہلے دس نمبر تو ڈیم n as انٹیجر فار ایسیمپل n ہمارا ویریابل ہے اور n کو میں نے کہہ دیا سٹارٹنگ فروم ون تو ٹھیک ہے پہلے دس نمبر ہے تو ون سے لے کے یعنی کے ٹین تک اب یہاں سے آپ کا وائل لوپ شروع ہو جاتے ہیں وائل n less than equals to ٹین یعنی کہ جب تک n جو ہے نا ٹین سے چھوٹے ہیں ٹین کے برابر رہے کریں جو بھی اس پہلے یہ بتا دیں کہ یہ لوپ ختم کدھر ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیورڈ use کرتے ہیں ونڈ کا ونڈ کا کیورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا لوپ یہاں پر ختم ہو رہا ہے وائل لوپ آپ کا یہاں پر ختم ہو رہا ہے اس لئے اس کو وائل ونڈ لوپ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کرنا سے وہ آپ نے کیا آپ نے نمبر کو ڈسپلے کرانا ہے پرنٹ پرنٹ کرنے کیا اس نمبر کو تو بس n لکھ دیں اگر اسی طرح لوپ چلے گا تو n ہی پرنٹ ہوتا رہے گا n1 ہے تو n1 ہی رہے گا ہمیں اس کے بعد کیا کرنے نیکس نمبر پرنٹ کرانے تو n equal to n plus 1 کر دیا that's it یہاں پہ پہلے دس نمبر وارے ڈسپلے ہو جائیں گے یہ پروگرام تو پران ہے لیکن بتانے کا مقصد آپ کو یہ وائل ونڈ لوپ کا سینٹیکس دکھانے کہ وائل کے آگے اس کی جو ہے نا condition اور جہاں لوپ ختم ہوتا ہے وہاں پر ونڈ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بیچ میں اس کی statement یا statements جو condition کے true ہونے پہ چلنی ہے آپ نے پروگرام کو play کیا آپ جب button پہ click کریں گے تو آپ کے پاس پہلے دس نمبر ڈسپلے ہونے چاہیں گے اور آپ کے پاس پہلے دس نمبر ڈسپلے ہو گئے وہی کام جو ہم اکثر کرتے ہیں ہمیں realize ہوا کہ form کے اوپر جو output آ رہی ہے وہ بہت چھوٹی آ رہی ہے تو اس کی properties میں گئے اور اس کے font میں جا کے اس کو بھی بڑا کر دیا click کیا تو ہمارے پاس پہلے دس نمبر یہاں پہ ڈسپلے ہو گئے ٹھیک ہے ہم اس کو ذرا change کرنا چاہتے ہیں مطلب ہم اب یہ ایسا پروگرام بنانا چاہتے ہیں جو پہلے پانچ نمبر ڈسپلے کریں اور پانچ نمبر کا سم ڈسپلے کریں وائل وینڈ ایز انٹیجر دو ویریبل ڈکلیئر کر دیے پہلے پانچ نمبر کا تو میں نے کہا n is equal to 1 اور انیشیری سم جو ہے وہ بھی برابر ہے zero ہوگی ٹھیک ہے اور جب تک آپ نے پہلے پانچ نمبر کا کرنا ہے تو n less than equal to 5 یہاں پہ ختم سرمک ہے آپ نے کہ جب آپ کا ایک بار loop چلے تو آپ پہلے پانچ نمبر ڈسپلے کر رہا ہوں تو print کر دو n اور اگر میں یہی پہ ختم کر دیتا ہوں تو n print ہوتا رہے گا n 1 ہے اور 1 ہمیشہ print ہوتا رہے گا اگر میں اس کے آگے لکھ دیتا ہوں کہ n plus 1 ہمارے پاس نیکس نمبر ہی نیکس نمبر print ہو جائیں گے لیکن نہیں میں نیکس نمبر پہ جانے سے پہلے اس کا سم کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تو سم کس کے برابر ہے سم پلس جو آپ کے پاس n کی ویلیو ہے اور آپ کر یعنی کہ ابھی کیا ہے n کی ویلیو جو ہے وہ add ہو جائے گی سم کے اندر initially sum 0 ہے تو یہ ہماری بنجے گی sum کی new value آپ n کو n plus 1 کرنے plus 1 کیا تو n ہمارا 2 ہو گیا وینڈ نے وینڈ نے control واپس اوپر shift کر دیا n 1 دھا ڈو ہو چکا ہے condition true ہے 2 کو print کرے گا اور sum میں add کر دے جو 1 ہو چکا تھا 1 plus 2 اس طرح پھر 3 4 5 add ہوں گے اور جب آپ کا loop ختم ہو جائے گا تو at the end of the loop ہمارے پاس n کی value فائل سے اوپر آ چکی ہوگی means کہ 6 ہوگی تب ہی تو loop ختم ہوگا 6 کو add نہیں کرنا تب ہی آپ کا loop ختم ہو جائے گا 5 تک value add ہو چکی ہوں گی اب آپ نے صرف کو play کریں گے جیسے میں button پہ click کروں گا دیکھتے چلتا ہے نہیں چلتا کیا ہوتا ہے تو اس نے ہمیں پہلے پانچ numbers display کر دی اور loop کے بعد جو ہمیں sum display کر ا ہے sum is equal to 1 plus 23 3 plus 3 6 6 4 10 اور 10 5 15 اس نے ہمیں some calculate کر دے لیا بتانے کا سکھانے کا مقصد پروگرام بتانا نہیں ہے بتانے سکھانے کا مقصد آپ کو لوگ کے لیے وائل وینڈ لوپ ہے آپ کا اس کے سینٹیکس کے ساتھ آپ کو فیملیر کرانے سیف آ سیف ٹھیک ہے ایک اور قوشن کر لیتے ہیں وائل وینڈ لوپ کا اچھا اس میں کلاس کوئی ڈاؤٹ تو پوچھ سکتے ہیں کوئی کنفیوزن یہاں تک تو پوچھا جا سکتے ہیں نو سر ٹھیک ہو گیا اس کو مٹ آتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنی object window کے اوپر question یہ کرتے ہیں کہ جی ایک simple سا program بنائیں جس میں آپ user سے کوئی starting number دو اور ending number دو ایک جو ہے نا دو variable لیں ایک starting اور ending ہو اور ان کے بیچ میں جتنے بھی ان کے بیچ میں جتنے بھی even number آتے ہیں ان کو print کر دو صرف even numbers کو print کر دو ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں واپس آیا اپنے object window پہ میں نے اس کا نام مجھے caption اس کا پسند نہیں آرہا تو میں نے کیا کرنے print کرنے even تو میں نے اس کا یہی نام رکھ دیا ٹھیک ہے مجھے لگا ہے button ذرا چھوٹا ہو گیا تو میں اس کو یہاں سے اچھا اب کیا ہو جب button پہ click ہو دیکھیں button کا نام کیا تھا command one نام تھا نا command one پہ جب click ہو اب اسے تسلیح بھی کر سکتے ہیں properties میں گئے اس کا نام command one ہے جب command one پہ click ہو جب command one پہ click ہو تو ٹھیک ہے ہو صرف اتنا سا کہ آپ user سے کوئی starting number بتا دو ڈینڈنگ نمبر بتا دو لیکن اس سے پوچھنے سے پہلے declare کر دیں گے let's go dim s as integer starting کے لیے اور dim e as integer ڈینڈنگ کے لیے آپ نے کہا کہ s کی value enter کر دو ٹھیک ہے input box ہے input box bracket open close اور ہمیشہ اس کے تین پارٹس ہوں گے پہلا پارٹ double quotes میں کاما دوسرا پارٹ کاما اور تیسرا پارٹ ٹھیک ہے اس میں لگ لیتے ہیں پہلے والا portion جو ہوتا ہے وہ آپ کے input box کا message ہوتا ہے enter starting value enter starting value دوسرا جو part ہوتا ہے آپ کا وہ ہوتا ہے caption کا تو ہم نے یا caption دے دیا اور starting value by default ہم نے zero دے دی سب کو copy کیا اور یہی کام ہم نے ending کے لیے بھی کر دیا e کے لیے starting کی جگہ ending آ گیا اور یہاں پہ بھی starting کی جگہ ending آ گیا اور by default value اس کو بھی ہم نے zero دے دی اچھا ہے ہم نے variable declare کیا let's suppose کا نام رکھا ہم نے n اور ہم نے جو n اے نا وہ starting کے برابر کر دیا اس کا مقصر رہی ہے کہ ہمارے پاس at the end of the program اگر ہمیں starting value چاہیے ہو تو starting value الگ سے s میں رہے ہم جتنی بھی manipulation کریں گے وہ n کی اوپر کریں گے ٹھیک ہے ہماری starting value نہیں ہوگی تو اس کو اگر ہم بچانا چاہتے تو ہم اس کو جو ہے نا کسی اور variable ملیٹ سے n کے برابر کر دیا ٹھیک ہے اب جب تک ہم نے end تک جانا نا اب n سے مراد ایسی ہے starting ہی ہے تو بھئی جب تک n چھوٹا یہاں برابر ہے اس کے یعنی کہ starting value کے یہاں ختم ہو رہا ہے تو آپ کرو کیا جو کام ہے یہاں پہ کرنا ہے آپ نے اب کام صرف اتنا سے ہے کہ آپ نے n اور s اس کی condition ہماری ہے ہاں یہاں condition آئے گی کہ جب n اور s کے بیچ کہ جتنے بھی نمبر ہیں ان کے لئے آپ نے چیک کرنا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کا آپ n کا mod row do کے ساتھ اور وہ برابر ہو zero کے zero کے اگر ہمارا n کا n کا ہم نے mod لیا two کے ساتھ اور اگر وہ zero کے برابر ہو تو آپ یہ کر دو اس کو print انہوں نے کہا تو آپ اس کو نمبر ہاں آپ نمبر پرنٹ کر دیں آپ پھر یہ ساتھ دیکھ دیں کہ even number آگے وہ نمبر کو پرنٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے کر دیا اور یہاں پہ آپ کا if شروع اور یہاں پہ آپ نے if کو ختم کر دیا اب آپ شاید یہاں پہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ خالی if then کا بھی کام ہوتا ہے دیکھنا ہمیں else کے لئے کچھ چاہیے ہی نہیں ہمیں تو صرف even کے لئے نمبر پرنٹ کرانے تو ہمیں پھر else لکھنے کی ضرورت نہیں بڑھتی ٹھیک ہے اچھا اگر ایسا ہو zero کے برابر تو خود even نمبر لکھ کے نمبر کو پرنٹ کر دیں اور اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں اس کے لئے اس نے کہا ہی نہیں ہے دو جو آپ کا n ہے اس میں plus 1 کا دو that's it آپ کا loop چلے گا تو وہ starting number یعنی کہ ہم نے starting کو n کر دیا یعنی کہ n سے لے کے e تک چھے یہاں پر چھوٹی سی mistake ہو گئی یہاں s نہیں یہاں e آنا تھا starting سے لے کے ending تک آپ کیا کرو بھائی چیک کر لو یہ جیسے اگر آپ کا n کا mod 2 2 سے موڈ لینے پہ 0 کے برابر آتا ہے تو number even ہے اور اگر نہیں ہوگا تو بس skip ہو جائے گی چلا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں اس نے اس نے کہا print even پر کلک کریں جب print even پر کلک کیا اس نے کہا starting value دو میں نے کہا 1 اس نے کہا ending value دو میں نے کہا 15 اب جیسے میں اس کو ok کروں گا تو اس نے 1 اور 15 کے بیچ کے سارے even numbers ڈسپلی کر دیا 1 اور 15 کے بیچ کے سارے even numbers کو ڈسپلی کر دیا پھر وہی بات کروں گا کہ مقصد پروگرام نہیں مقصد آپ کو code سے familiar کرانے تو آپ اپنے پاس لازمی ہے نا ہلکا بھلکا وائل بینڈ کا جو code ہے وہ syntax لازمی لکھ لیں کیونکہ جب ہم لوگ ابھی دو تین یا سوری چار طرح کے اور loops کریں گے تو پھر آپ کو ذرا فرق clear cut نظر آ رہا ہو تم ازیرا دنجا ایک اور کوشٹن کرتے ہیں اس کا آپ لوگ کر لوگ کو منیمائس کرنی میں مجھ آنے test سر جی بات سنے سر یہ جی سبگر جیسے یہ پروگرام تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ دو نمبر کے بیچ میں تو اگر فرض کرے آپ یہ پوچھتے تو دو نمبر کے بیچ کا مطلب وہ نمبر خود بھی کاؤنٹ ہوں گے نا کیا ان کے درمیان ہاں جی ان کے اس کیس میں تو وہ نمبر خود بھی کنسیلڈر ہوں گے نا کیونکہ اس کیس میں لیکن میں یہ کہہ رہا تھا ایسا نہ ہو آپ کیونکہ ایک اسائیمنٹ ہے آپ نے وہ جو جاو اسکرپ کی اسائیمنٹ ہے اس میں بھی ایک بیٹوین کا لفظ تھا تو کئی سٹوینٹس میرے سے یہی پوچھ رہے تھے بلکل بلکل اس میں بیٹوین کا ورڈ استعمال کیا تھا بلکہ میرے خیال سے میڈ میں بھی کسی کا ایک پیپر میں یہ تھا اس طرح کا question کے وہ ویلیوز مطلب ایج والی ویلیوز کانسیڈر نہیں کرنی تھی لیکن جو ہے نا اس کے بیچ کی ویلیوز کانسیڈر کرنی تھی میرے پیپر میں پر ساتھا تھا کچھ اس طرح کی question تھا چلیں ایک اور question کر لیتے ہیں اب ریکل صاحب کو idea ہو رہا ہے کہ table فکٹوریل یہ سارے ویلیوز جو ہے نا پروگرام اس والے آپ بنا سکتے ہو ایک پروگرام بناتے ہیں وہ پروگرام کچھ ایسا ہو کہ آپ یوزر سے کو ایک نمبر انٹر کرو اور آپ چیک کریں کہ وہ نمبر فیبناچی ہے کے نہیں ہے وہ نمبر فیبناچی ہے کے نہیں ہے آپ اسے کوئی بتا سکتا ہے فیبناچی سے کیا مراد ہے فیبناچی دوبارہ گئی جو سیریز کے پارے ہیں ہاں سیریز کے حوالے سے ہے سر جی وہ سیریز ہم نے جو ہے پڑی تھی بارمی میں وہ یہ ہے کہ پچھلے دو نمبر کا سم نیکس نمبر ہوتا ہے ایسی والی سیریز ہے نا بلکل ایسے ہی ہے یعنی کہ یہاں وہ نمبر زیرو ہو سکتا ہے یا ون زیرو ون تو فیبناچی ہیں اب ان کو ایڈ کریں زیرو اور ون کو ایڈ کریں مطلب سیریز کا جو نیکس نمبر ہے وہ ان دونوں کو ایڈ کر کے آنا چاہیے مطلب وہ ون کے برابر ہوگا یا سیر ون اور ون کو ایڈ کریں گے تو نیکس نمبر دو اور ٹو اور ون کو ایڈ کریں گے تھری اس طرح ایک سلسلہ کار آگے شلتا رہے گا تو وہ نمبر کہلاتا ہے کہ فیبناچی نمبر کار رہی اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا پہلے کیپشن چینج کے چینج کرتے ، یہ şeyi کلف çیک ٹھیک ہے فیبناچی لکھیں گے تو بڑا ہو جائے گا اس کا فانٹ شوڑہ کر ن pressures کہ آپ ایک نمبر کرو اور ہم بتائیں گے کہ وہ فیبناچی ہے پہلے کچھd بٹا دیتے ہیں آپ نمبر کرو ہم بتائیں گے کہ فیبناچی بنت ہے کم یہ نہیں بنتا ہم نے سپوسک ڈیکلیئر کرنے ہیں اچھا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ zero ہو یا one ہو وہ فیبناچی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی نمبر کو چیک کرنے فور ایزمپل 10 کو چیک کرنے تو ہم یہ کیسے چیک کر سکیں گے کہ اس کی سیریز میں پیچھے دو نمبر آرہے ہیں اگر ان کو آئٹ کریں تو 10 بنتا ہے کی نہیں بنتا کیلئے دو نمبر کو آئٹ کریں تو next نمبر وہ نمبر بنتا ہے کی نہیں بنتا هم نے یہ چیک کرنا ہے تو ہم نے پریویس نمبر کو بھی چیک کرنا dictate مسئلنے ہو اور نیکس نوبر آپنے کیا کرنے کو بھی چیک کرنے ہے Wow 15 ہے کے نہیں ہے 50 ہے کے نہیں ہے تو dim n as integer a اور b جن کو add کرنے اور ان کا جو result ہوگا وہ next number ان کے nxt میں آئے گا آپ nxt لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں اور آپ نے n وہ number جس کو اپنے چیک کرنے وہ بزاتے خود بھی declare ہوگا تو بس آپ نے n کو کہنے پہلے بھائی کہ ان کی اس کی value enter کر دو input box ہمیشہ تین parts ہوں گے double quotes والا پہلا part comma دوسرا part comma تیسرا part پہلا part آپ کو بتائے کہ input box کا message ہوتا ہے تو آپ کہہ دیں enter enter a number اور caption اس کا آپ رکھ دیں چیک جو مرضی آپ کی چیک رکھ دیا اور by default value آپ نے اس میں zero ڈال دی اب آپ نے کیا کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ وہ فیبناچی ہے کے نہیں ہے تو سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ اگر وہ zero ہوگا یا one ہوگا تو بس وہ تو direct کہلائے گا فیبناچی تو اگر اگر دیکھیں اور آپ کا جو n ہے وہ برابر ہے zero کے یا پھر n آپ کا جو ہے برابر ہے one کے تو کر دیتے ہیں تو آپ بس کیا کام کرو تو آپ یہ بتا دو کہ let's do message box میں بتا دو کہ جو آپ نے number enter کی ہے مثال کے دور پر n ٹھیک ہے وہ جو n آپ نے number enter کی ہے number n is a fab n اور اس کو کلیر کر لیتے ہیں اگر جو ہم نے جو number enter ہوا ہے یعنی کہ n وہ zero کے برابر ہے یا one کے برابر ہے تو بس وہ ڈائریکٹی بات ہوگئی کہ وہ فیبناچی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ایسا نہیں ہے اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں else پھر چیک کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر zero one نہیں ہے تو ہم لوگ calculation کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ number فیبناچی بنتا ہے کی نہیں بنتا پھر ہم نے کہا a جو ہے نا وہ zero کے برابر ہے اور b جو ہے نا وہ one کے برابر ہے zero اور one کے برابر ہے کیونکہ یہ آپ کے فیبناچی series کے initial دو فیبناچی numbers ہوتے ہیں اور انہی کو add کر کے آگے کام a plus b یعنی کہ series کا next number آگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ a plus b کر کے نکالتے ہو آپ نے کہا کہ اب جب تک جب تک آپ کا جو یہ number آپ کے calculate کر رہے ہو nxt یہ چھوٹا ہوگا n سے جب تک جب تک چھوٹا ہوگا n سے while ہے تو یہاں پہلے ختم بھی کر لیں تاکہ آپ بعد میں بھول نہ جائیں تو جب تک وہ number آپ کے next number سے چھوٹا ہوگا آپ کرتے ہیں کیا رہو آپ جو آپ کا next number ہے نا جیسے آپ جو first اور second number ہوگا جب آپ calculate کر لیں گے تو آپ کا second number first بن جائے گا اور second number جو ہوگا وہ آگے بھی آپ کا وہ next ہو جائے گا جو result آیا ہوگا nxt وہ second number بن جائے گا اور آپ کا جو پہلے second number تھا وہ first number بن جائے گا وہ a کے برابر ہو جائے گا اس کو کر کے آپ نے سب کیا کیا پھر دوبارہ سے آپ نے next number calculate کر دیا اب نئے a اور b کی نئی values کے ساتھ آپ نے next number calculate کر دیا اور یہ کام چلتا رہے گا جب تک آپ کا جو nxt آتا ہے وہ چھوٹا آتا رہے آپ کے n سے جیسے یہ ختم ہو جائے گا جیسے یہاں ختم ہو جائے گا آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس series ایک series آ چکی ہوگی اور بس آپ نے یہاں پر اب کیا کرنا ہے یہاں آپ نے کرنا ہے کہ اچھا اب آپ کا جو nxt ہے وہ برابر اگر n کے آ گیا ہے اگر وہ n کے برابر آ گیا ہے تو بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا اور آپ نے کہا کہ جو آپ کا number ہے n وہ fibonacci ہے جو آپ کا number ہے n وہ fibonacci ہے اور اگر ایسا نہیں ہے ایک منٹ اگر آپ نے جو number enter کیا تھا وہ fibonacci ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس else میں بتا دیں کہ number آپ کا fibonacci نہیں ہے not a fibonacci number بس خیال کس بات کر رکھنا ہے کہ یہ آپ کا ایک یہ والا جو f ہے وہ یہاں ختم ہو رہے اور دوسرے والا if ہے وہ آپ کا outer life تھا that's it اس کو چلا کے دیکھتے ہیں number میں نے enter کر دیا zero اگر میں enter کر دیا تو اس نے کہہ دیا کہ zero ایک fibonacci number ہے یہی والا آپ کا جو یہ آپ پہلے والا پہلے والا if ہی چل گیا میں دوبارہ اس نے کا number enter کر لیں میں نے کہ one اس نے کہ one بھی fibonacci ہے کیونکہ if چل رہے میں چیک کرتا ہوں کیا four fibonacci ہے تو اس نے کا four اس سیریز میں نہیں آتا آپ add کر کے بھی دیکھ لیں four اس سیریز میں نہیں آتا چیک کرتے two تو میرا خیال ہے سیریز میں آئے آئے تو two fibonacci number ہے دیکھنا zero plus one 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 plus two three three plus two five ہونا چاہیے five fibonacci ہے five plus three ہوگا تو answer eight یعنی eight fibonacci ہونا چاہیے eight fibonacci ہے اس کا مطلب ہے کہ six دیکھیں six fibonacci نہیں ہوگا seven seven fibonacci number نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے eight کو اور eight کے previous number add کریں گے تو اس کراتا ہوں پھر next loop کرتے بلکہ while event ہو گیا آپ next loop کرتے ہیں next loops میں بھی ہم لوگ میں آپ کو اس طرح کے پہلے یہ questions ہی کراؤں گا تا کہ آپ کا جو فرق ہے آپ کو loop کے اندر وہ نظر آ جائے کہ اس میں یہ فرق ہے تو اس میں یہ فرق اچھا اگر میں ایک منٹ کے لئے اس ہی کو نئے loop میں convert کروں یہ while went ہے اگر میں اس کو do while loop میں convert کروں do while loop میں صرف اتنا سے فرق ہوگا do آگے while کا keyword ونٹ کی جگہ آپ کا loop آجے یہ آپ کے پاس ایک اور loop ہوتا ہے آپ کے ونٹ ایک loop ہے ٹھیک ہے اور ایک loop وائل اور loop وائل اوپر آ جاتے اور ونٹ کی جگہ آپ نے loop لکھ دیا باقی ہمارا سارا program as it is ہے ہمارے سارے جو انہیں سوالے programs کی ہیں ایک عدو بنا بھی لیتے وہ سارے کے سارے اسی طرح چلیں گے سارے کے سارے اسی طرح چلیں گے کلاس کوئی ڈاؤٹ اس میں کلاس کے ایک نئے طرح کے loop میں کوئی ڈاؤٹ تو پوچھ سکتے ہیں نو سر لیکن سر جی ایک بات یہ بتائیں کہ اس کی نیچر بھی سی تو پھر کنڈیشن پہ آ جاتا ہے ہاں کنڈیشن بات میں آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دوسرا loop ہو جائے گا دیکھیں اگر do while loop سے پریویس کوئی چھوٹا گھوٹا پروگرام بناتے ہیں اس کو مٹایا کوئی لکھ تو نہیں رہا اس کو بچے آپ میں سے کوئی لکھ تو نہیں رہا نہیں لکھ رہے اچھا سمپل ایک پروگرام بناتے جو ہے نا آپ کے پہلے پانچ نمبر کو ڈسپلی کرا رہا تھا تو اس میں کیا کیا صرف و صرف ڈیم ڈیجر کیا تھا اور ڈ کو نے کہا تھا کہ وائل ڈ لیس ڈ اکوز ٹو فائف تو گئیں کہ پرنٹ کر دو اور آپ نے کہ تھا ڈ اکوز ٹو ڈ پلس ون کیا تھا اس کو چلا کے بھی دیکھ لیں پہلے پانچ نمبر ہی ہمیں ڈسپلی کرائے گا پہلے پانچ نمبر ہی ڈسپلی کرائے گا اس کو چینج کرتے ہیں اس کو وائل لوپ کی جگہ اس کو کرتے ہیں ڈو وائل اور وینڈ کی جگہ آگیا لوپ آپ کو چلا کے دیکھتے ڈو وائل لوپ تو exactly وہ ہی ریزلٹ آیا جیسے آپ لوپ کا کانسپ پڑھتے ہو کہ ایک کام کرنے کے دوسرے لوپ سے بھی کر سکتے ہو معمولی معمولی فرق کے ساتھ کچھ سیناریوز میں آپ کے لوپ سا آپ کو سیم ریزلٹ دیتے ہیں مطلب یہی اگر میں کنڈیشن بات میں لے جاؤ تو اس ہو سکتے اس کا ریزلٹ بس معمولی سا ایک سٹیپ ڈیفرنٹ ہو باقی سیم رہے گا مطلب آپ لوگ کو میرے خاص سے دونوں کو سکرین نظر آ رہی ہوں گی اب اگر یہ پہلے ہی اٹیمٹ میں کنڈیشن فالز ہو جائے اور یہ کنڈیشن میں اینڈ پہ لے آؤں تو پھر کیا ہوگا بس کہ ایک بار چل جائے گا یہ لوب ایک بار چل جائے گا صرف باقی اس کے لابہ کچھ فرق نہیں آئے گا اب کیونکہ کنڈیشن ہی پہلے تیسٹ ہو رہی ہے دیکھیں گے کنڈیشن بعد بھلی بھی کیا ہوتا لوب دوسری طرح کا لوب پہ آپ کا do while لوب اس میں ہلکی سی بس موڈیفیکیشن کر کے سم کلکولیٹ کر لیتے بس پھر اس کے پاس نیا لوب دیکھیں گے n as integer sum as integer ٹھیک ہے دو ورئی ور ڈیکلیر کیے اور initialize کر دیا 0 کے برابر بس ٹھیک ہے next نمبر پہ جانے سے پہلے آپ کر دو n plus 1 ٹھیک ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی result آتا ہے اس کو ادھر کیا میں جب loop پہ click کروں تو اس نے ہمیں sum equal to 6 دے دیا کیونکہ ہم نے یہاں پر i کی جگہ one کر دیا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اچھ ٹھیک ہو گیا سم کرنا تھا رین فائنیٹ لگ گئے ایک سیکنڈ کلاس دوبارہ اس کو ریسٹارٹ کرتے ہوں اس کو سکرین نظر آ رہی نا آپ سب کو یہ سر آ رہی ہے اس ٹھیک ہو گیا اس کو بنا لیتے ہی چیز تھی یہاں پہ code لکھ دیتے let's suppose dim n as integer اور dim is integer اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو let's suppose آپ آپ سے start کرنا چاہتے ہو اور آپ آپ اس کو آپ نے سم کرنا نا تو سم کرنا سم اور سم آپ سم پلس سم پلس این کے ہمارے کیس میں این ہے ٹھیک ہے این اور آپ اس کے بعد جو آپ کا این ہے اس کو ایک انگریز کر دو ایک پوائنٹ بجا کے کنڈیشن فالس کرے ٹھیک ہے اور بس اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کرا دو پرنٹ مثال کے طور پر کچھ بھی لکھ دیں سم ایک پلس ٹو اور سم آپ کا ہے ایڈریس آف سم کے برابر ٹھیک ہے تو بس یہ ہمیں ریزلٹ ڈسپلی کرائے گا دیکھتے ہیں کیا ہمیں ریزلٹ شو کراتا ہے سم ایک پلس ٹو ففٹین ٹھیک ہے ہمیں نمبر بھی ساتھ ساتھ پرنٹ کرانے پہلے پانچ نمبر بھی اس نے ڈسپلی کرا دیئے اور ہمیں پسند نہیں آئے آؤٹپٹ تو ہم اس پہ کلک کر کے جلدی سے اس کی کٹیگریز میں جا کے اس کا فونڈ بھی بڑھا کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے پروگرامز میں ہمیں پروپر آؤٹپٹ نظر آئے دیکھتے ہیں یہ تو کوئی اور ہی فونٹ سیلیکٹ ہو گیا اچھا بولڈ کرنا تھا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ڈو وائل لوپ ہو گیا دیکھا رہے دن دوبارہ یہ آپ کا ڈو وائل لوپ ہو گیا ایک اور دورہ کا آپ کا لوپ جیسے بھی صرف اپنے کوئشن کیا تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کنڈیشن بعد میں جائے تو وہ کون سا لوپ ہو سکتا ہے کنڈیشن اگر ڈو جو ہے نا آپ نے ڈو وائل لوپ اگر کی ہے تو اس میں ویشل بیسک میں ڈو لوپ وائل بھی ہوتا ہے ڈو لوپ وائل بھی ہوتا ہے اس میں صرف آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ اٹھا کے آپ یہاں لکھ دیں گے وہی پروگرام وہی پروگرام سارا آپ کا لیکن کیا ہو گیا کہ کنڈیشن اٹھا کے آپ نے لوپ کے آگے لکھ دی ہے تو اب آپ کا یہ ڈو وائل لوپ نہیں رہا اب آپ سے یہ ڈو لوپ وائل ہو چکا ہے جہاں پے جو ہے نا آپ کی کنڈیشن بعد میں تسٹ ہوتی ہے بس صرف کنڈیشن بعد میں تسٹ ہوتی ہے اس سیناریو میں ہمارا režلٹ تو چینج نہیں آ رہا اس سیناریو میں تو ہمارا رزلٹ چینج نہیں آ رہا لیکن میں پتا ہے کہ ایسا سیناریو جہاں ہمارا فرسٹ اٹیمٹ میں ہماری کنڈیشن اگر فالس بھی ہو جائے تو بھی ہمارا یہ لوب چل جائے گا اگر فرسٹ اٹیمٹ میں ہمارا جو لوب ہے جو لوب کی کنڈیشن اگر وہ فالس کر جاتی ہے تو یہ دو لوب وائل جو ہوگا وہ اسے ایک بار چلا دے گا بس اس میں اور پہلے والے لوب میں اتنا سا فرق ہے کیونکہ اس میں پوسٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے لوب کی سٹیٹمنٹ یا سٹیٹمنٹ کے بعد یعنی کہ لوب کی باڈی کے بعد آپ کی کنڈیشن لکھی گئی ہے تو جو ہے نا اگر فرسٹ اٹیمٹ میں لوب کی کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو دو لوب وائل اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتا وہ سٹیٹمنٹ چلا کے آتا ہے بس یہ آپ کا تیسرے طرح کا لوب ہو گیا تیسرے طرح کا آپ کا لوب ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک اور طرح کا لوب ہے آپ کا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے دو وائل لوب تو کیے نا وائل لوب آپ نے کی ہے اور اس میں کیا ہے ایک آپ کو اور لوب آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ڈو انٹیل لوب ڈو انٹیل لوب ٹھیک ہے ڈو انٹیل لوب میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک کنڈیشن فالس ہوتی ہے تب تک چلتا ہے جب جب کنڈیشن فالس ہوتی ہے تب تب چلتا ہے جب تک کنڈیشن فالس رہے جیسے اگر میں آپ کو ایک پروگرام کراتا ہوں ڈو انٹیل لوب سے تو دیکھئے گا ذرا یہ اس میں سے کوئی سے دو تین لوب بھی اگر آپ کو پتا ہوں تو ہمارا کام چل جاتا ہے اگر ہمیں دو تین لوب بھی پتا ہوں زیاری بات ہے ہمارا کام چل جائے گا لیکن کیا ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے لوب اس میں ہوتے ہیں تو میں اس کو مٹاتا ہوں ایک فکٹوریل ویڈا پروگرام کراتا ہوں آپ کو فکٹوریل ٹھیک ہے ڈیم این ایز انٹیجر ڈیم ایز انٹیجر اور میں نے کر دیا ڈیم ایف ایز انٹیجر فکٹوریل ہم نے کلکریٹ کرنا ہے ہم نے کہا کہ سی جو ہے ون کے برابر اور فکٹوریل انیشلی ہمارا ون کے برابر اور این ہمارا وہ نمبر ہے جس کو ہم نے چیک کر رہے ہیں کہ وہ ہم اس کا فکٹوریل کلکریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ اس کے تین پارٹس اور پہلے والا پارٹ اس کا میسیج ہوتا ہے انٹیر نمبر دوسرا ہوگی اس کا کیپشن میں نمبر لکھ دیا اور بائی ڈیفولٹ میں نے اس کو زیرون ویلیو دے دی ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو ڈو انٹیل لوب سے کرنا چاہ رہا ہوں ڈو اس وقت تک جب تک آپ کا جو سی ہے نا وہ بڑھا ہو این سے آپ کا سی جب تک بڑھا ہو این سے سی کیا بھی آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو یہ لوب ختم ابھی آپ لوگ کو فکٹوریل والا کوڈ ہوپلی یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کہا فکٹوریل جو ہوتا ہے نا وہ فکٹوریل انٹو سی کے برابر ہے اور آپ کیا کرتے رہو سی کو ایک ایک کر کے بڑھاتے رہو جب آپ کا یہ نمبر ہے یہ آپ کے سی جو آپ کا ہے جو آپ نے انیشلی آپ نے ون کیا تھا اس کو آپ اپنے فکٹوریل سے جو آپ کا انیشلی ون ہے اس سے ملٹیپلائی کرتے رہو اور جب ایسی سٹیج آئے گئے یہ آپ کے نمبر سے بڑھا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ لوب اپنا ختم کر لو بس اس کے بعد کیا ہوگا آپ یہاں پہ ریجلٹ ڈسپلی کرا دو ریجلٹ ڈسپلی کرانے سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سی این سے بڑا اگر نہیں ہوگا تو آپ کا لوب چلے گا لیکن نمبر میں نے فائف دے دیا تو یہ پوری پروسسنگ ہوگی نا کیونکہ سی ون ہے اور نمبر میرا فائف ہے بتانے کا سکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کنڈیشن جب فالس ہوگی نا تو آپ کا لوب رپیٹ ہو رہا ہے جب کنڈیشن آپ کی فالس ہوگی تو آپ کا لوب رپیٹ ہو رہا ہے تو یہ آپ نے سیمپل فیکٹوریل ایکوالس ٹو فیکٹوریل آپ نے پرنٹ کرا دیا ایڈریس آف ایف that's it اس کو چلا کے دیکھتے ہیں پہ کلک کیا اس نے کا نمبر انٹر کرے میں نے کہا 3 3 کا فیکٹوریل آنا چاہیے جیسے میں نے اوکے پہ کلک کیا تو میسیج باکس میں آ گیا فیکٹوریل is ایکوالس ٹو 6 اور ہمیں پتہ ہے 3 کا فیکٹوریل 6 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میسیج باکس میں کوئی مزا نہیں آیا ہمیں ریزلٹ کا تو ہم نے پرنٹ کر دیا چینج کر کے دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے کہ بتائیں نمبر انٹر کرے میں نے کہا 3 تو اس نے 3 کا فیکٹوریل کلکولیٹ کر کے دے دیا ٹھیک ہے وہی بات کے بتانے کا مقصد سکھانے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ کا یہ do until loop اس وقت تک چلتا ہے جب تک condition falls رہتی ہے تو یہ اس میں ایک interestingly نئے طرح کا loop آپ نے دیکھ لیا اس میں کوئی doubt پلاس تو پوچھ سکتے ہیں کوئی confusion تو پوچھ سکتے ہیں no sir ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پھر کون کون سے loop ہو گئی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں میں یہاں پر اس کو مٹا کے لکھتا ہوں ایک آپ نے دیکھا while went loop ٹھیک ہے اب ایک اور چیز میں اگر اس طرح لکھنا چاہتا ہوں جیسے آپ کے پاس comments ہوتے ہیں عام language کے اندر یہاں پر rem remarks ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ remarks مطلب میں comments لکھ رہا ہوں ایک آپ کے پاس while went loop تھا سرج شاید single quote سے بھی single quotes مطلب single quotes start کرے remark کی جگہ اور remark دیکھیں دوسرے بھرہ اس سے بھی comment بن گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جیسے while went loop دیکھا پھر اس کے بعد ہم دوسرا جو ہم نے loop دیکھا ہم نے کیا یہاں پہ remarks لکھ رہے ہیں اور remarks ہم نے لکھ دیا آپ کا do while loop آپ لوگوں نے کیا do while loop کرنے کے بعد آپ لوگوں نے do loop while یہ کیا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا do until loop do until loop آپ لوگوں نے دیکھ لیا آپ کے پاس equal ملا کے دو تین چار چار تنک کے بھی آپ لوگ loops دیکھ چکے ہو ٹھیک ہے اور اس طرح سے do loop while بھی آپ کو میں نے کرا دیا ہے do loop until والا بھی کرا دیا کون سا رہ گیا اس میں ایک منٹ رکھے گا ایک تو for loop رہتا ہے نا do while loop بھی کرا دیا آپ کو میں نے ایک کون سا loop رہ گیا ہے بس ٹھیک ہے ہاں ساری کر رہے پھر اس کے بعد آپ کو آتا ہے do loop ہاں ٹھیک ہے اس میں do loop until بھی ہوتا ہے اس سے do until loop کرتا ہے بس کیا آگئی کہ اگر condition جو ہے نا جو false والی ہے تب چلے گا نا اگر ایک بار condition true ہوئی تو یہ پہلے loop چلا دے گا ایک بار do loop until اگر پہلی بار میں condition true ہوئی تو بھی چلا دے گا کیونکہ condition false ہے کہ true یہ body کے بعد آکے دیکھے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور last آپ آکھ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ سارے دونہ کے loop ہم لوگوں نے یہاں پہ study کیا for next رہ گیا یہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ for next loop آپ کا کیسے چلتا ہے اس ڈو کو کلوز کیا یہ button ہے اس کو ذرا بڑھا کیا اس کا caption change کیا اور لگ دیا ہم لے پتا چلے کہ ہم کون سا loop کر رہے ہیں font بھی ذرا اس کا اچھا سا کر دیا کیا بولڈ نہیں ہو گیا اچھا ایم اے سیرف نہیں ہو ٹھیک ہے اس کے بیچے code لگتے ہیں اور simple loop کیا ہے کہ پہلے 5 آپ نے even number print کرانے ہے پہلے 5 even number یعنی 246 10 print کرانے تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے اس پہلے dim let's suppose n as integer ٹھیک ہے اب آپ نے for loop کرنے تو for کا طریقہ رہی ہوتے for کا keyword ٹھیک ہے start کہاں سے کرنے n equals to 2 کہاں تک کرنے 10 تک 2 4 6 سے 10 ٹھیک ہے 2 کے بعد آپ کیا چاہیے 4 چاہیے تو کتنے کا step چاہیے step مطلب increase کتنے کرنے وہ کرتے next کے keyword سے n e x t شہید آپ کو سمجھ آگیا ہو کہ ہم نے فیبناچی بھلا program کیا تھا وہاں n e x t کیوں نہیں لکھا تھا کیونکہ n e x t keyword ہے ٹھیک ہے پس کرے کیا کرے simple سا کام کرے کہ یہ print کر دے n کو step 2 مطلب دو کا increase اس کو چلا کے دیکھتے بٹن پہ کلک کیا تو اس نے پہلے پانچ even number print کر دی ہے شاید آپ لوگ کو دوبارہ یہ چیز revise ہو گئی ہو کہ for next loop وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ start اور end کہاں loop سے آپ کے while loop ہو گیا یا کسی بھی اور طرح loop ہے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کہاں تک چلے گا چلے گا بھی یا نہیں چلے گا یا کبھی end ہو گا بھی یا نہیں ہو گا تو ہم یہ پہلے even numbers تھے اب پہلے آپ odd numbers کر لیں تو وہ چیز آپ نے starting end value change کر دی تو آپ کے پاس یہ odd numbers آگئے ٹھیک ہے class syntax میں کوئی مسئلہ sentence میں starting value بتاتے ہیں آپ two کے key word سے range بتاتے ایک کتنے کا step کر نا یہ بھی بتاتے آپ نے 3 کا table print کر آنے اور پہلے 10 multiple اس کے print کرانے تو میرے خیال سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو starting from 3 ending at 10 اور jump ہے یعنی step ہے 3 دین کا تو آپ کے پاس 3 کا table simple طریقے سے print ہو گیا یعنی کہ 3 کے multiples آپ کے پاس print ہو گئے ٹھیک ہے اب next program بناتے ہیں اچھا program یہ ہے calculate کریں اور display کریں products product display کریں جتنے بھی odd number آتے 1 سے لے 10 تک even number بھی آتے odd بھی آتے ہیں آتے ہیں اس range کے اندر جو آپ کے پاس odd numbers آ رہے ہیں نا ان کا product calculate کریں ان کا product calculate کریں ٹھیک ہے صرف odd numbers کا کیا کریں گے صرف پہلے جس کو for loop اس کو نام change کرتے نام caption اس کا اچھ سا رکھتے ہم نیک product اور number product ڈبل click کیا اس میں پہلے سے code لکھا ہے سب مٹا دیا مٹا دیا آپ نے کہا کیا calculate کرنا product for example product as integer اور initially آپ نے کا product جو ہے نا وہ برابر ہے 1 کے جیسے sum کے case کسی بھی چیز کو zero میں add کرو تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی بھی کسی بھی بیٹا کوئی question کوئی question کر رہے مجھے لگا ہے کسی نے آواز دی شاید کسی بھی product میں اگر آپ one کو multiply کریں گے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے loop چلانا ہے let's dim c اور آپ نے کہے کہ for c equals to one سے لے کے one سے لے کے 10 تک ٹھیک ہے اور آپ دو طریقوں سے کر سکتے انسے پہلا طریق ہے کہ step کر دو 2 کا direct ہی 2 direct ہی 2 کا step کر دو تو 1 کے بعد قدرتی طور پہ 3 آئے گا 5 7 اور 9 آئیں گے قدرتی طور پہ یعنی کہ آپ کو یہاں پہ اندر وہ if statement لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے آپ اس کو end بھی کر دو for next loop اور next loop آپ کا آگیا آپ صرف کیا چاہتے ہو product calculate ہو تو product equal to product hysteric جو آپ کے پاس c کی value ہے product into c ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں ختم جو آپ کے پاس یہ loop ختم ہوگا تو آپ نے display کرانے تو بس print product equal to product of odd number is آپ کے variable کا نا that's it چلا کے دیکھتے ہی یہ ہمارے پاس جب button پہ click ہو تو ہمارے پاس شروع کے numbers کا product آگیا شروع کے numbers کا product آگیا ٹھیک ہے اگر آپ step نہیں کرتے step 2 نہیں کرتے آپ دیکھتے آپ کیا ہو سکتا ہے میں اس کو مٹا کر دیکھتا ہوں اور ہم ایسا کرتے ہیں if c mod لیا 2 سے اور وہ براپر ہے 0 کے تو مرزی میں مختلف مختلف نام اس لی رکھتا ہوں کہ آپ کو idea ہو جائے کہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا print کرانے جی کے table of 2 is table of 2 a print کرانے جا رہے تو یہ لکھا جائے table of 2 print ہونے جا رہے اچھا کرے گا کون یہ for میں counter کے لیے میں counter variable use کی ہے count equals to 1 سے لے 10 تک 1 سے لے 10 تک اور دیکھیں یہ پہ آگیا next اور کرنا صرف کہ اپنے print کرو یہ دیکھئے گا print کرو 2 cross ٹھیک ہے کس سے multiply ہو رہے count نام کے variable سے 2 cross count concatenate کریں اس کو دوبارہ ٹھیک ہے یہ کس کے برابر ہے equals to یہ کس کے برابر ہے اب اس کا sum ہوگا یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس count میں value پڑی ہے اس کو 2 سے multiply کر دو یہ question آپ کو کرانے کا direct مقصد یہ ہی دا کہ step کے بنا اگر آپ کو میں سکھاؤ ہوں دیکھیں آپ نے ABCD کی account کوئی variable کا نام رکھ دیا 1 سے لے کے 10 تک یہ سکھ کریں میں اس کو cut کرتا ہوں اور اس کے بیشے code لکھنا ہم نے پہلے سے لکھا اس کو مٹا دیتے ہیں اچھا question یہ کہ آپ نے کہ 5 number enter کرو اور آپ نے بتانے کہ جو number enter کی وہ even ہے لیکن اگر اس دوران اگر کوئی negative number ڈالتا ہے تو آپ وہ loop کو terminate کر دو اس کے لئے کیا ہوگا for example آپ نے دیکلیر کیا دیم جو number آپ نے دیکلیر کرانے جو number آپ نے اسے مانگنے 5 number مانگنے اور کتنی بار کرنا ہے 5 بار کرنا ہے تو آپ کریں گے یہاں پر دیم i as integer اور اس کو میں space کے لئے دی آپ کیا کرنا چاہتے for i equal to one سے لے 5 5 تک کرنا کیا یہ loop ختم ہو رہے کرنا آپ نے یہ کہ آپ اسے کو number کی value ڈالو input box میں آپ اس سے کوئی value مانگ لو 3 parts ہوتے ہمیشہ ہم لوگ 2 3 chapter وں ہوتے اور 3 part اس کی کوئی بھی by default value آپ کی مرضی ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ اگر آپ نے جو number ڈال ہے اگر وہ negative ہے تو آپ کیا کر دو exit کر دو کس کو for that's it اگر ایسا کچھ ہے تو exit کر دو for کو یہ طریقہ ہوتے loop کو early کسی point پہ terminate کرنے کا اگر ایسا نہیں ہوگا وہ آگے دیکھ لے گا وہ آگے دیکھ لے گا وہ کیا کرے گا کہ اگر ایسا نہیں چلو ٹھیک ہے آپ کا number اس کا mod 2 سے لینے پہ 0 آتا ہے تو کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ number even ہے print کر دو کہ the number is even ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں ہے ٹھیک number is odd that's it یہاں پہ آپ کا یہ ختم ہو رہے تو اس کو کر دیں else end if آپ یہاں پہ اپنے if کو end کر دیں ٹھیک ہے اور آپ کا loop complete ہو گیا چل آکے دیکھتے ہیں اس کو سامنے رکھتے print پہ click کیا اس نے کا number ڈالے میں نے کہا five okay کروں گا تو لکھا آگیا the number is odd اچھا अगला number بتائیں میں نے کہ four جیسے okay کروں گا اس نے number is even میں لکھا three اس نے کہا the number is odd چوتھا number enter کرنے جا رہو میں نے minus one جیسے میں okay کروں گا تو loop میرا terminate ہو گیا میرا loop terminate ہو گیا کیونکہ اس کو مل گیا اس کو negative number مل گیا اب حالہ کی condition true ہے لیکن اس نے for loop exit کر دیا ہے اس نے for loop کو exit کر دیا ہے کیونکہ جو ہے نا اوپر condition اس کو مل number negative آج ایک اور بات غور کرنے والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے less than zero والے کو end نہیں کیا یا جہاں پر exit for آگے تو وہاں پر ہمیں پھر اس والے selection structure کو end کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں end if کی ہے یہ دوسرے والے جو mod جس ہم چیک چھوٹی سی چیز تھی جو آپ نوٹ کرنی ہے کہ کہ پہ end ہو رہا ہے کہ پہ end نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو آپ do while loop بغیر ہیں وہ بھی آپ end کر سکتے ہو وہ بھی آپ کسی specific point پہ exit کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر exit for لکھ پہ exit do کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا loop ہے جو terminate ہو جائے گا اس specific point کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے پاس loops ہوتے ہیں ہم نے سارے طرح کے پانچ طرح کے loops کیے اور انہی میں پھر nested بھی آ جاتے ہیں انہی میں پھر آپ کے پاس nested آ جاتے ہیں nested کی a loop آ جائے تو وہ آپ nested loop ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بس ایک simple سا program بنا کے دکھا دیتا ہوں جو آپ لوگ میرے خیال سب آئیڈیا ہو بھی گیا ہوگا دیکھیں گے آپ کا loop ہے اس میں اگر ایک اور loop میں یہاں کیا کر رہے ہوں for j equals to for example j equals to one two three کرنا آپ نے صرف کیا ہے کہ آپ print کر دو for example print کر دو outer مطلب میں ایسا program بنانا چاہer اس میں آپ کو سمجھ آج کہ اس time باہر کی ویلیو کی ہے اور اندر والے loop کی ویلیو کی آئے اور اس کے ساتھ اس time پہ آپ کے inner کی ویلیو ڈریس آف j ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس for next loop میں outer والے کو five جگہ two کر دیتا ہمیں مختصر سا ہو جائے ہمیں اتنا سے بس پت ہے کہ جو ہے نا اگر اس کی condition true ہوتی ہے تو inner loop پہ control جاتا ہے اور inner loop چلتا رہتا ہے جب تک inner loop نہ آپ ختم ہو جائے یعنی i ki value 1 رہے گی لیکن اس time تک i ki value 1 رہے گی جب j ki value 3 سے اوپر جائے گی تو inner loop ختم ہو جائے گا پھر آپ کا یہ next جو outer loop next ہے یہ وابس control اوپر لے آئے 1 تھا اب i 2 کر دی اس میں اب i 2 کی ہے تو control اس کی body میں آگیا جب control اس کی body میں آیا دوبارہ سے j is equal to one initialize ہو گیا ٹھیک ہے تو outer loop آئے outer 2 ہی رہا اور inner میں j1 j2 اور j3 ہو گیا چیک کر لیتے واقعی ایسا ہے کہ نہیں جیسے میں print پر click کروں گا چھے میں یہ کٹھے کر کے لکھا میں اس کو میں مٹا کے space دیکھ سامنے کوڈ رکھتے اور جیسے میں نے ok کیا آؤٹر ہے آئے کے لیے آئے 1 set ہو گیا ہے تو اس کی body میں control آگیا j1 پھر j2 اور j3 یعنی کہ inner دیکھیں 1 2 اور 3 ہو گیا 4 پہ inner loop terminate ہو گیا تو بہار والا جو next تھا یہ نیچے value کو 1 کی جگہ بھی 2 کر دیا تو کیا تو آپ کے پاس پھر جب outer loop ایک بار شروع ہوا تو اس کی body میں دوبارہ control گیا تو دوبارہ سے j1 initialize ہو گیا j1 to 1 initialize ہوا تو j1 2 اور 3 پہ دیکھیں inner 1 2 اور 3 دوبارہ آپ کا initialize ہوا تو بتانے کا سکھانے کا مقصد بس اتنا صحیح کہ آپ کا جو nested loop ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ٹھیک ہے class loops کے حوالے سے کوئی doubt پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ loop clear ہوں گے تو errors clear ہوں گی کوئی question کوئی doubt یہاں تک تو پوچھ سکتے ہیں کوئی confusion no sir ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا errors تو ہلکا بلکا شروع ہی ہو سکے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا caption change اور رکھ دیا میں اس کا اور errors ہوتے ہی چلتے ہی آپ کے loop کی مدد سے ہیں loop ہی چلاتا ہے تو ہمیں پتا ہے basically آپ کا ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے سیمپل ایک سادھا ایک وریابل ایرے آپ کے پاس set of وریابل ہوتے ہیں اور ان سب کی ٹائپ سیم ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ ایک آم وریابل دیکلیئر کرتے جیسے ڈیم آئی ایز انٹیجر اور ڈیم جی ایز انٹیجر ان کو جب آپ دیکلیئر کرتے ہو تو یہ ریم میں جا کرتے ہیں بے شک آپ نے ان کو ایک ہی ٹائم پہ دیکلیئر کی ہے یہ میموری کے اندر یعنی کے ریم کے اندر جب انیش لائز یا ڈیکلیئر ہوتے ہیں تو بھی یہ کنزیگر سپیس پہ ڈیکلیئر نہیں ہو سکتے میموری کے اندر یہ کنزیگر سپیس کے اوپر ڈیکلیئر نہیں ہو سکتے آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کا آنسر بتا سکے کہ کیوں یہ کنزیگر پیس پہ اکٹھے لکھنے کے باوجود ڈیکلیئر نہیں ہوتے سر جی وہ یہ ہے نا کیونکہ یہ دونوں جب پہلی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو پتا چیئے کہ مجھے ریم میں ایک انٹیجر کے لئے سپیس بنانی ہے پہلی لائن کا پتا ہوگا ایک انٹیجر کے لئے بنا لائن لیکن ایرے میں جب سپیس بناتا ہے اس وجہ سے گارنٹی نہیں کہ یہ ایک جگہ ہوں گے ایک ہو سکتا ہے اگلا ہو سکتا ہے اگلی جگہ پر پڑھاؤ بلکل ایسے ہی ہے سمجھ کلاس آپ لوگ کو بات کہ یہاں پر سٹیٹمنٹ بی سٹیٹمنٹ کیونکہ چلے گا تو ایک سٹیٹمنٹ چلنی ہے اتنے میں آپ کیونکہ وینڈوز پہ کام کر رہے ہو کسی لینکس پہ میک پہ کام کر رہے کسی بھی آپ ریٹنگ سسٹم پہ کام کر رہے ہو تو آپ ریٹنگ سسٹم کے اندر اور بھی کئی پروسیس چل رہے ہوتے جن کو ریم چاہیے ہوتی جن کو چاہیے ہوتا ملٹی پروسیس ملٹی پروسیس ملٹی پروگرامنگ انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہو تو اس سے پہلے کہ اگلی سٹیٹمنٹ چلے آپ کو پتہ ہے کہ پروسیس صرف آپ کو آپ چلا رہا ہوگا آپ پروسیس سر آپ کا آپ 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 ریٹنگ سسٹم ہے وہ صرف پروسیس چلا رہے میں آپ ساتھ بات کروں ٹیمز پہ ٹیمز کے ساتھ میں سکرین بھی اپنی بھی پروسیس چل رہے ہیں سب کو رہ میں چاہیئے جگہ تو آپ کا پروسیس ملٹیپل پروسیس کے بیچ میں سوشنگ کرتا ہے آقارڈنگ تو دا انسٹرکشن آف آپ سسٹم تو کبھی بھی دو وریبلز جو کبھی بھی میموری میں اکتھے جگہ کر ہی نہیں سکتے یہ بھی آپ پتہ ہی ہے کہ میں اس کو پلے کرتا ہوں تو اس کو میموری میں جگہ مل جائے گی کبھی بھی وہ دوبارہ جگہ نہیں ملے گی کوئی نئی جگہ ملے کیونکہ آپ کے ملٹیپل پروسیس ایک ٹائم پہ اگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور سب کو ریسورس چاہیے یعنی کہ میموری بھی آپ کے ایک ریسورس ہے تو جب آپ ایک پروسیس کو کلوز کریں گے تو وہ جب کلوز ہوا تو وہ میموری کسی اور کو مل گئی اب آپ کو جب نیکس ٹائم دوبارہ ریکویس کرو گے تو ہو سکتا آپ کو کہیں اور جگہ ملے یہ ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے آپ ریٹنگ سسٹم کے اندر لیکن ہم جب ایرے اس کی بات کریں گے ہم ایک نہیں ہم اکٹھے کئی ویریبل ڈکلیر کر رہے ہوتے ایک سٹیٹمنٹ اندر جیسے انہوں نے بتایا تو اس میں کیا ہوگا ایک اٹھے ویریبل ڈکلیر ہوں گی جیسے میں اسی کے نیچے لکھتا ہوں ایک ایرے ڈکلیر کرتا ہوں دیکھیں میں لکھتا ہوں ڈیم for example a double r as integer اب ہی تو میرے یہ آم ویریبل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہاں پہ اس کا size mention کر دوں round brackets کے let's suppose four اس کا مطلب ہے کہ ہم میں ایرے ڈکلیر کر دی ایرے ڈکلیر کر دی یعنی کہ میرے پاس integers کی ایک ایرے ڈکلیر ہو گئی ہے اچھا ہمیں integers کی نہیں کرنی ہمیں کسی four اور as integer کرنا تھا تو یہ string type کی جو ہے میری ڈکلیر ہو گی جس کا نام جو ہے وہ name ہے ٹھیک ہے اور اس میں چھوڑ ٹی سی بات اور index ہوتے ہیں نا تو یہ index اس کا میں اس کو ذرا اگر میں array of four کی بات کروں تو یہ start ہو رہی ہے array of zero سے let's suppose value 10 array of zero پہلا index array of one دوسرا index array of two تیسرا index array of three چوتھا index اور array of zero one two three بس یہ نہیں اتنا ہی ہو نا one two three ہو گئے 5 آپ کے پاس array declare ہو گئی یہ نہیں آپ ایسے ہو گا اگر آپ اس کو five کرتے نا تو اب یہ آپ کے پاس 5 declare ہو گئی ہے zero سے لے کے four تک ٹھیک ہے اگر four لکھا تھا تو اگر آپ اس کو start کر رہے ہیں zero سے اگر اس کی بیس جو وزی رو ڈیفورل اس کی بیس zero ہوتی ہے میں next class میں آپ کو دوبارہ سکی چھیک ہے array سے ہی lecture کیونکہ start کروں گا 5 10 minute رہے گئے تو میں ہلکا پھل array introduction دینے کی کوشش کی ہے next class میں انشاءاللہ ہم لوگ یہی سے array سہی discussion start کریں اور کوشش کریں کہ array data کیسے enter کرتے ہیں data کیسے fetch کرتے ہیں اور پھر array کے اندر کچھ search کیسے کرتے ہیں اور array کو sort کیسے کرتے ہیں اس کے مختلف algorithms ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ کر کے انشاءاللہ